مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفو انہم وستغفر لہم وشاورہم فی الامر صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سید یا نور اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالہی وصحبہی وبارک وسلم حمد وصلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تین فکروں کے اندر اپنے غلاموں سے محبت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے غلاموں کے ساتھ گویا پیار کریں فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام فعفو انہم اگر یہ گلتی کریں تو ان سے درگزر فرما دیا کریں اور میری بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا بھی کیا کریں اللہ تو بغیر دعا کے ہی معاف کر دے تو کہا نہیں جب محبوب دعا کرتا ہے تو میں فوراں معاف کر دیتا ہوں فعفو انہم وستغفر لہم آپ درگزر بھی کریں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں اور انہیں عزت بھی دیں کس طرح وشاورہم فی الامر کچھ کاموں میں ان سے مشفرہ لے لیا کریں اپنے غلاموں سے وشاورہم فی الامر کاموں میں ان سے مشاورت کر لیں ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اکل اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائیے شیخ موقع شابدالحق صاحب محدث دیل وی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اکل کے ایک ہزار حصے کیے جائیں تو ان میں نو سو ننانوے حصے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے اور باقی ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم فرمایا اکل اور شعور فہم و فراست بصیرت یہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر عطا فرمائی حضور علیہ السلام کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت حاجت ہی نہیں خود بہکی شریف میں حضور کا فرمان موجود ہے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی سے مشورہ کرے بے نیاز ہے رب الرسول مشورے کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ نے حکم دیا اور نبی پاک نے مشورہ لیا کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کسی غلام سے مشورہ لیں گے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا اس کے وقار میں اضافہ اور دوسری بات یہ کہ مشورہ کرنا لینا دینا یہ حضور کی سنت بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشورہ لینے والا یہ حضور کا فرمان ایک جملہ یہ ہمارے لئے بہت سی رہنمائی کرے گا زندگی میں حضور نے فرمایا مشورہ لینے والا کبھی نادم نہیں ہوتا پشہ مان نہیں ہوتا اسے کبھی پچتاوہ نہیں ہوتا مشورہ لینے والے کو کبھی پشتاوہ لوگ پشتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہوتا اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں لیا ہم جب مشورہ صحیح لوگوں سے نہیں لیتے تو پھر ہمیں پشتاوہ نبی پاک نے فرمایا جو مشورہ کرے گا اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی بات کی سمجھ آرہی ہے میرے دوستوں کو مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا مشورہ کرنا چاہیے ہاں ایک چیز کی شریعت گنجاش دیتی ہے وہ ہے استخارہ آپ استخارہ کر لیں وہ سنت ہے ہمارے ہاں جو استخارے ہوتے ہیں وہ خلاف سنت ہیں وہ استخارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ٹی وی پہ کاغذ کلم لے کے بیٹھا ہے وہ نام پوچھ رہا اسی وقت ریزلٹ دے رہا ہے ساتھ ساتھ اور ساری قوم اسی چکر میں پڑ گئی ہے کہتے ہیں میں اصحاب لگوانا اپنا مجھے بھی کئی لوگ آگے کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں ساری اصحاب تو لگائے مجھے کیا ہے میں کہا میں اپنا نہیں پتا میں اصحاب کی ہے تیرہ کیمیں اصحاب لاؤں مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے یہ درد ہو رہی ہے کیسا عجیب منطق ہے مسلمان کا فلسفہ ہی بدل گیا میرا اصحاب لگائے میں کہے تو اصحاب لاؤں اصحاب مان نارف نفس احو فقادارف عرب مابوب نے فرمایا اپنے آپ کو پہچان جا اگر تو اپنا اصحاب لگا گیا اپنے آپ کو پہچان گیا تو تو اللہ کو پہچان جائے گا یہ پتہ نہیں میرے اندر کون کون سی غلطی ہے جھوٹ کہاں بولا ہے عیبت کہاں کیا تو پتہ صحاب تو تجھے پتہ ہے سارا اپنا جائز پیسہ کتنا ہے نجائز کتنا ہے ایسے ہی صحاب لگاتا پھر رہا ہے نجائز پیسے نکال دے جھوٹ زندگی سے نکال دے دھوکہ نکال دے صحاب بھی خود لگا اور عمل بھی خود کار یہ صحاب کتاب یہ تو جان چھڑانے کی باتیں ہیں کہانی آئیں ان سے بار آئیں تو یاد رکھیں کہ مشورہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادیم لیکن مشورہ خوش آمدی آدمی سے نہ لیں نا اہل سے مشورہ کبھی نہ لیں مشورہ اس سے لیں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیں گے آپ لوگ طلاق کا مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں اسلام فروش سے ہاں ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اسلام فروش سے کہتے ہیں طلاق دینی ہے کس طرح دینی ہے اسلام فروش مفتی ہوتا ہے شیخ الادیس ہوتا ہے اصول فقہ کا عالم ہوتا ہے اسے کیا پتا طلاق کیسے دینی ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے اسلام فروش نے اللہ ما شاء اللہ سب کا نہیں مجھے پتا جو لوگ میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں کہ یہ میں نے طلاق دے دی اس نے پکی عبارت لے کے کمپیوٹر میں سیف کی ہوتی ہے میری بیوی فلان بنتے فلان یہ خانہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے جب آپ نام بتاتے ہیں تو وہ درج کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی پہلے شادی ہوئی پھر کچھ دیر معاملہ ٹھیک رہے پھر آپس میں رنجش ہو گئی یا میں نراز ہوں تو طلاق 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 تین طلاقیں فارض اب آتے ہیں جب ہوش آتی ہے اکل آتی ہے بچے روتے ہیں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے خود بھی باپ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی تو میرے سینے پہ چڑھتی تھی مجھے نظر نہیں آ رہی وہ میرا بیٹا جو دھوڑ کے آکے دروازہ کھولتا تھا میں بار جانے لگتا تھا تو چھپ کے نکلتا تھا میرا تو گھارو جڑ گیا ہے تباہی ہو گئی ساری اب اسے ہوش آتی ہے پھر وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے یہ میرا طلاق نام ہے اب بتلائیے مولانا اس کو کہتے ہیں طلاق تو تیری ہو گئی تو کوئی رستہ نہیں رہا اس سے کہا جاتا ہے صاحب تُنے یہ کیوں کیا تو وہ کہتا ہے میں تو اس کے پاس طلاق لکھوانے گیا اس نے طلاق 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 لکھ دی اب اس سے کہا جائے گا بھائی جب تُو بس چلانے کی گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھے گا تو تُو فروٹ بیچنے والے کے پاس نہیں جائے گا اس کے پاس جائے گا جسے ڈرائیونگ آتی ہے تُو کہاں چلا گیا تُو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ مشورہ کس سے لینا تھا جب آپ نوجوان کی شادی کرتے ہیں تو نوجوان مشورے لیتا ہے نوجوان دوستوں سے اس کے لئے درست ہی نہیں یہ مشورہ لینا وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا وہ آداب سیکھے گا بلکہ میں کہتا ہوں زندگی میں جو کام بھی آپ کریں تجارت کرنے لگیں تو علماء سے جا کے پوچھیں کہ آداب تجارت کیا ہے جب آپ مداربت کرنے لگیں یعنی پارٹنر شرط پہ کام کرنے لگیں اس کے شریعت نے اصول بیان کیا آپ اس سے جا کے پوچھیں بینک سے گاڑی لینے گئے تو وکیل سے مشورہ کر لیا وہ خدا کے بندے تو عالم سے پوچھ کے یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اور پھر ایک اور بات بڑی ذمہ داری سے یہ میرا اعلان نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے دل سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا علم ہوں کبھی نہیں سمجھا کبھی نہیں اور کبھی میرے اندر نے مجھے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھانا تو آپ کہتے ہیں گکھڑ میں نہیں دکھانا سپیشلس کے پاس جانا ہے اور مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ ملیں کہ کاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیسی بات آپ کو نہیں پتا کہ سپیشلس کون ہے پتا ہوتا ہے کہ نہیں جوڑے نہیں بولے انہوں کا کھڑی پتا بچہ رہے ہیں بڑے پولے بھولیں بڑی ضروری بات کرنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ پختہ علم کون ہے اور کمزور کون ہے پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ میرے وہوں کڑھانا دیں تو اسی دس سوڑ دیا نا پتا اوہ خدا کے بندے ہمیں اس بات کا پتا علم ہو تو پھر آپ پختہ علم کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں مسائل ان لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جو اہل نہیں جو بتا نہیں سکتے ہیں نہ اہلوں سے بات پوچھتے ہیں نہ لائق لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں غلط مشورہ لیتے ہیں پتا سارا ہے ہمیں مشاورت کریں گے اور سنیں میرے نبی پاک کا فرمان اللہ اکبر محبوب پاک نے تو ہماری تربیت کی ہے تو یوں لگا ہے جیسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا نبی پاک نے تو یوں کیا ہے کہ جیسے کوئی کونہ خالی چھوڑا ہی نہیں ایسا عجیب رنگ کنزل امال میں نبی پاک کا فرمان پڑا تو میری تو تبیہ پھول کتنا کھل گئی اور فرمان ہی حضور کا نرالہ صرف تین جملوں میں میرے نبی پاک نے بات کی اور ہمیں ہر بات ہی سمجھا گئے میرے معبوب پاک کے تین فکروں نے اکدے کھول دیئے مسئلے حل کر دیئے شعور بیدار کر دیئے نبی پاک نے فرمایا جب شادی کرنی ہو تو جوان سے مشورہ نہ کرنا جب صدقہ دینا ہو تو کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ کرنا اور فرمایا جب جہاد میں جانا ہو تو بزدل سے جا کے مشورہ نہ لینا تین باتیں کی اور اگلا سارا مضمون حل کر آ دیا فرمایا باقی ہر چیز اس پر اپلائی کر لو باقی اس سے استدلال کر لو باقی اس کو سامنے رکھ لو جب تم نے شادی کرنی ہے تو جوان آدمی سے مشورہ سن لیں جوان آدمی سے مشورہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے رجابر ابن عبداللہ نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے عبادی فوت ہو گئے میرے گھر میں بہنیں کسرت سے ہیں ساتھ ہیں یا داس ہیں حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا فرمایا سمجھدار عورت لے کے آنا سیانی عورت لے کے آنا ایسی بی بی لے کے آنا جو گھر کو چلا سکے کسی ایسی نو عمر دو شیزہ سے شادی نہ کرنا جو آئے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جائے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے ہم جب نوجوان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو موجودہ محول کو سامنے راکے کہے گا سیرت کے ہم گلام ہیں سورت ہوئی تو کیا نقش و نگار مٹی کی مورت ہوئی تو کیا سنجیدہ لوگوں کے پاس جائے آپ میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو شادی کا مشورہ دیا تو حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا یہ ڈھال جایا کرتا ہے ڈھال جاتا ہے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں پیسہ دیکھ کے شادی نہ کرنا یہ آدمی کو متقبر بنا دیتا ہے لوگ بہت بڑا نام دیکھ کے شادی کرتے ہیں فلان ایم این اے ایم پی اے چودری کے رشتہ داروں میں شادیے دیکھ کے نہ کرنا یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کا پجاری کر دیتی ہے یہ چیز یا رسول اللہ کیا دیکھیں فرمایا جب بھی دیکھنا دین دیکھ کے شادی کرنا اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے دیندار عورت سے تو کم از کم تمہارے گھر میں پردے کا رواج تو رہے گا کم از کم تمہاری بیٹیوں کے گناہوں پر پردہ تھوڑی ڈالے گی مشورہ دیا میرے نبی پاک فرمایا شادی کرو آپ کنجوس کے پاس چلے جائیں کہیں میں نے صدقہ دینا وہ کہے گا بھائی سارے بندے فراد ہیں یہ جتنے خیرات مانگنے والے ہیں سب کوٹھیوں والے امیر ہیں بلکل نہ دینا کسی کو بھی چونکہ خود کنجوس ہے بچارہ بہ یہ مسجد نہیں بان رہی ہے کنجوس آدمی سے مشورہ کر لیا یہاں چندہ دے دوں اس نے کہا پہلی مسجدیں بھری نہیں جاتی مولوین نے نہیں شروع کر دی چھوڑو کوئی ضرورت نہیں چھوڑو اسے کہا اس مدرسے سے تعاون کر دوں اس نے کہا بلکل نہ کرنا قطر نہ کرنا مولوی پڑھ لے کے جگڑے کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں بلکل نہیں ان کو پیسے نہیں دینے ہمارا مشورہ کسے کر رہے ہیں کنجوس آدمی سے صدقہ دینے کے لئے مشورہ کسے کرنا چاہیے سخی سے سخی سے مشورہ کرنا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے پاس سے ابھی آئے کچھ مانگنے حضور کچھ دیجئے تو نبی پاک نے کہا بلال کچھ ہے ہے گھر میں حضرت بلال کہنے لگے حضور گھر میں تو چار دن سے روٹی کوئی نہیں پکی تو نبی پاک نے فرما یہ میری زیرہ اٹھا فلان جہودی کے پاس جا اس کو رکھ دے وہاں گروی رہن رکھ دے اس سے پیسے لے یا اس کو دے دے یا اس بندے کو کہا کہ فلان جہودی کے پاس جائے فلان آدمی کے پاس میرے نام پہ کرزہ اٹھا لیں ایک سیابی بولے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ہمیں پبند نہیں کرتا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ چیز ہو تو دے دو مجبور ہو نہیں کی ضرورت نہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ان کی بات سنی تو حضور کے چہرے پہ شکن آیا قریب ایک غلام بیٹھے تھے کہنے لگے مابو بھا اس کو چھوڑیں آپ خرچ کریں آپ خرچ کرتے جائے اللہ آپ کو دیتا جائے گا نبی پاک راضی ہو گئے فرمایا تو نے بڑی خریبات کی تو نے بڑی اچھی بات ہم نے پیسے بچانے ہوتے ہیں تو کنجوس کے پاس چلے جاتے ہیں کیوں جی کروں کچھ دین کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو بزدل کے پاس چلے گئے اس سے جا کے مشورہ لیا جی آج پہ چلا جب مسجد جایا کروں فلاں علم کا سپہ سالار بانجوں کا بلکل نہ جانا مولوی تو مروا دیتے ہیں بلکل نہ جانا وہاں تو ایسے ہوتا ہے بم بلاست ہوتا ہے آپ بزدل کے پاس چلے گئے آپ بزدل کے پاس چلے گئے آپ وہاں کیوں نہیں گئے کہ ایک بی بی چار بیٹے لے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئی اور جب بیٹے سامنے کھڑے ہیں تو وہ خاتون رسول اللہ کی کنیزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے بیٹے کھڑے کر کے کہانے لگی حضور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے میرا بیٹا وہی ہوگا جب جہاد سے واپس لوٹے کا تو سینے پہ تیر کھا کے آئے گا تو ان کے پاس جا تو کن سے مشورے لے رہا ان کے پاس جا یہاں لوگ ڈائی فیصد اچھا پھر سن لیں ڈائی فیصد زکاة دینی ہوتی ہے اس پر مشورہ لیتے ہیں انہوں لگ دیئے کی نہیں انہوں لگ دیئے کی نہیں اس چیز پہ آتی ہے کی نہیں ابھی تو میں نے پیسے بھی دینے تھوڑے سے خدا کے بندے چھوڑ تیرا پروگرامی کمزور ہو گیا ہے کہتا جی بیسے کتنا دینا چاہیے میں نے کہا اتنا دینا چاہیے جتنا ابو بکر صدیق دیا کرتے تھے توا بھی اٹھا کے لے آئے روٹی پکانے کا سوئی داگا بھی لے آئے گھر سے سر سے پگڑی بھی اتار کے تھیلے میں ڈال لی اور کپڑے بھی اتار کے بوریے کے پہل لیے میرے کریم رسول سید عالم کے پاس ہر چیز رکھ کے کہا حضور آزورو فرمایا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں کہا حضور چھوڑ آیا ہوں ایک خدا چھوڑ آیا دوسرا محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا ان سے مشورہ لیں مشورہ کریں اس آدمی سے جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے اب مشورہ اسے کر رہے ہیں جو بچارہ پہلے ہی ناکام ہے تو مشاورت کے لیے حضور نے قانون بیان کیا اہل سے مشورہ کریں گے نہ اہل سے کبھی مشورہ اور پھر مشورہ کن چیزوں میں کریں گے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے اس پہلو پر جو شریعت کا واضح حکم ہے اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں نماز فرض ہے اس میں مشورہ کی ضرورت ہے زکاة فرض ہے ڈھائی فیصد دینی ہے اس میں مشورہ کی ضرورت ہے حاج فرض ہو گیا تو آپ پوچھنے نہیں جائیں گے ساتھ والے سے کہ کیا محول ہے اس وقت گرمی بڑی سخت ہے میں جاؤں کے نہ جاؤں بھئی حاج فرض ہو گیا اب مشورہ کی ضرورت ہے اب یہاں ضرورت نہیں ہے مشورہ کی اب آپ کو جانا ہی جانا ہے جو شریعت کا واضح حکم ہے جس میں شریعت نے کوئی بہام نہیں چھوڑا اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہم مشورہ اس میں بھی مانگنے لگتے ہیں جس میں مشورہ ہے ہی نہیں اس میں مشورہ کی کیا بات ہے مشورہ آپ اس چیز میں ہاں دین کا علم سیکھنا فرض ہے بقدرِ ضرورت اس میں مشورہ کی ضرورت ہے ہاں یہ مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں کس سے سیکھوں کونسی کتاب پڑھوں یہ تو مشورہ آپ کریں گے لیکن یہ مشورہ نہیں کہ جہاں ابحام ہوگا وہاں مشورہ لیں گے اور پھر مشورہ کس سے لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اہل ہو جس کے پاس صلاحیت ہے علماء سے فقہاء سے حکمت والا ہے دانائی والے آدمی سے مشورہ لیں گے اس سے مشورہ لیں گے جو ذات سامنے رکھ کے مشورہ نہیں دیتا جو آپ کو سامنے رکھ کے جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل آدمی سے مشورہ کرنے کو کہا نہ اہل سے مشورہ کرنے سے منع کی اہل آدمی سے مشورہ کریں جو صلاحیت رکھتا ہے مشورے کی اور پھر جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے تب دیں زبردستی مشورہ فٹا فٹ جا کے کہیں مجھے بھی پوچھو میری بھی سون لو چونکہ سنانے کا زمانہ ہے نا جس چیز کا نہیں پتا اس میں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں میرے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں اب تو مجھے بہت ساری باتوں میں غصہ آجاتا ہے تھوڑی تھوڑی طبیعت بعضوں کا تعلیل رہنے لگتی ہے تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے ایک صاحب آئے میرے پاس تھوڑے دن پہلے کچھ خواتین بھی ساتھ کہہ دن لگے ولد دعا لین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا آپ کو کیا اتراز ہے کوئی بھی دعا کو بندہ مانگتا ہے تو سامنے والا اگر آمین کہہ دے تو اس میں کوئی عرج اور ولد دعا لین کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولد دعا لین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں میں نے اسے حدیث سنائی مجھے کہنے لگا جی وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن قرآن مجید میں ولد دعا لین کے بعد آمین لکھی نہیں میں نے کہا یار آپ میری بات سمجھیں میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے کہ لکھی ہے میں نے کہا نہیں لکھی لیکن حضور کا فرمان ہے جب امام ولد دعا لین کہے تو مقتدی آمین بولیے مقتدی آمین کہیں کہہ دیا تو مان جا کہ لگا جی یہاں نہیں لکھا میں نے کہا آپ یہ قرآن دی سارا پڑھا ہے کہتا نہیں سورت فاتحہ پڑھی ہے میں نے کہا یار تو صرف سورت فاتحہ پڑھ کہ مفتی بن گیا صرف سورت فاتحہ پڑھ کہ تو فاضل علم ہو گیا بس اللہ کے بندے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر کہنے لگا جی نہیں جب تک لکھی نہیں جائے گی میں نے پڑھنی نہیں میں کہا بہترین آل لے دے کہ تو کمرے جو بار ٹوڑ جا بہترین آل لے ورنہ تیرا علاج میری نظر میں کوئی اور ہے اقلی کوئی نہیں شعوری نہیں جو مرضی موں میں آتا ہے کہتے جاتے ہو میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا وہاں فجر زور اثر مغرب شاہ پڑھو قرآن میں تو نہیں لکھا فجر کی دو رکھتے ہیں زور کی چار اثر کی چار مغرب کی تین تو نہ پڑھو نہ پڑھو اوہ خدا کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے رستہ بتا دیا تیو اللہ واتیو رسول جو قرآن میں اللہ کہے وہ بھی مانو اور باقی وہ مدینے میں میرا مابو بیٹھا ہوا ہے جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ نماز فرض ہوئی تو اسے آبا نے پہنچا حضور کتنی پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے رکھتے کتنی وضو کیسے کھڑے کیسے ہونا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی مجھے کیا غرص تھی نماز کی مجھے کیا خبر تھی سجود سے وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کہہ گئے ازاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو میں نے کہا خدا کے بندے تو میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اب نیم اکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان دو چر باتیں راتلی ہیں اصول کا پتہ نہیں لوگ آ جاتے ہیں بیعت چھیڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیں مشورہ اس سے لیں گے جو مشورے کا اہل ہوگا جس کے اندر اہلیت نہیں اس سے آ مشورہ اور مشورہ آپ تب دیں گے جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے اور مشورہ اور ہوتا ہے حکم مشورہ دینا چاہیے حکم کہنا جی میری مرنی نہیں سی تو میں نے صدیہ کیوں اسی واہ دی واہ اے گلام ہے کے نہیں یہ میری مرنی نہیں سی تو پھر میں نے میں کہی چلو یہ تا بہترین لاجب ہے کہ کو تو ہنو صدہ کے بھی لا تو زیکاری رویہ دیا اور مشورہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے سن لے مسئلہ تو باپ پابند نہیں اپنے بھائی سے پوچھنے کا پابند نہیں بہن سے مشورہ کرنے کا پابند کر لے تو اس کی اچھی بات ہے اس کی اپنی وہ پابند تو آپ نراض ہیں مجھے پوچھا انہیں کیوں نراض ہویا آپ نے زبردستی مشورہ دینا تھا اور پھر جب کوئی مشورہ دے تو اسے آپ نے مشورہ دینا ہے مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دینا ہے حکم کہتے ہیں میری اتھے مرنی نہیں جاندی میں چل آجے واہ کا اٹھ کرنا لگا میری کوئی مانتا ہے نہیں تو سلام علیکم اوہ خدا کے بندے آپ حکم کریں پھر مشورہ دینا پھر آپ حکم کریں سنو بخاری پڑھنے لگاؤں اگر یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ کے بہت سارے مسائل بہت سارے اختلافات بہت ساری انا پرستیاں بہت سارے ذات کے بت ٹوٹ کے گر جائیں گے میرا یہ دعویٰ ہے اگر یہ حدیث سمجھ میں آئے تو بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے اور اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُ قَفِيمَا شَاجَرَ بَيْنَهُمْ حبیب جو تیرا حکم نہ مانے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو تیری نہ مانے میں اسے مانتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیری کوئی نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک غلام کنیزہ بیبی تھی حضرت بریرہ نام تھا حکم یہ تھا غلام کے لیے کنیز کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کا آقا اگر چاہتا تو اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکتا تھا لیکن جب وہ آزاد ہو جاتی جتنے پیسے اس کی آقا نے دیئے ہوتے اگر وہ پیسے دے کے بیبی آزاد ہو جاتی تو جہاں وہ چاہتی تھی دوبارہ شادی کر سکتی اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا ازادی کے بعد اب چونکہ کنیزہیں لونڈیاں نہیں رہیں اب وہ مسئلے بھی وہ اس طرح سے شریعت کا حکم بھی نہیں آتا چونکہ وہ لوگ ہی موجود نہیں رہے جن پر حکم آتا تھا تو جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام غلام تھی خاص غور کرے میں نے کہا یہ پہلو سمجھ گئے تو بڑے مسئلے آل ہوں گے وہ غلام تھی ان کی آقا نے حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ ان کی شادی کر دی نکاح ہو گیا رہنے لگی کچھ عرصے کے بعد ان کی آقا نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے تو نیک بڑی ہے مسلمان بھی ہو گئی یا میرا دل کرتا ہے کہ میں بغیر پیس ہو کے تجھے آزاد کر دوں اللہ نے فضل کیا بندے کے دل میں نرمی آئی اس نے آزاد کر دیا اب نکاح چاہے تو وہ رکھیں چاہے تو وہ نہ رکھیں یہ حکم ہے شریعت کا حضرت بریرہ کہنے لگی میں نے نکاح نہیں رکھنا ہوں چھٹی میں کسی اور دلگہ نکاح کروں گی ان کے خامد نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میرا اس کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا گزرا ہے اب شریعت اسلامیہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے آپ اس سے کہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارے میری کوئی کمی ہے تو بتائے میں اصلاح کر لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ وقت گزارے قربان جاؤں میں مدینہ مال معبوب تیری ذات پر یہاں تو میں ڈاٹ گیا ہوں میری نہیں مانی میری نہیں مانی میری نہیں مانی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کی جو مذہبی حسیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے نبی پاک کی کنیزہ ہے حضور حکم دے وہ نام آنے یہ ہو نہیں سکتا دوسری حسیت یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی کیا کہ اس وقت معاذ اللہ معاملات بنے ہوئے تھے ان میں بھی کو بڑا درجہ نہیں میرے نبی پاک نے بلایا اور بلا کے فرمایا تیرے خاند کی خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے تو تو اگر بہتر سمجھے تو اس کے ساتھ رہے واہ معصوم آمنہ تیری عظمت کیا شعور دیا ہے حضور نے غلاموں کو وہ آج تو اتنی ازادی ہے اتنے کالم ہے اتنا میڈیا ہے پھر بھی قوم کو شعور نہیں یہ ہے شعور جو میرے رسول کا عطا فرمایا ہوا ہے وہ بی بیو جو کسی کے گھر میں برطن مانجتی ہے جو کپڑے دھوتی ہے جو جھاڑو دیتی ہے اس عورت کو میرے نبی نے اتنا باشعور کیا وہ کھڑی ہوئی آت باندے کہا مدینے والے معبوبہ تو حکم دے میں جان دینے کو بھی تیار ہوں یا رسول اللہ حکم کرے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں گویا کہتی ہے حضور حکم مل جائے تو میں بھوک کٹ کے مجبور رہ کے راتیں جاک کے خاند کی نوکری کروں گی پر سونیا آپ کا دیا ہوا شعور ہے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ میرے لئے حکم ہے کہ مشورہ ہے سنو 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 سمجھو حد ہو گئی دین اسلام کے ماننے والے مسلمان اپنی اناکہ بط بنا کے ساری زندگی بھائی سے بہن سے بانگے سے بطیجے سے دور ہو گئے ایک لونڈی کنیزہ اٹھ کے کہتی ہے حضور اگر حکم ہے تو میں سر تن دے دیتی ہوں اور اگر مشورہ ہے تو پھر بھی مجھے بتا دے میرے رسول پاک نے بات سنی تو حضور کے چیرے پہ مسکرا ہٹ آئی ویا حضور نے فرمایا میرا دیا ہوا شعور میری امت میں بیدار ہو گیا ہے میرے نبی پاک مسکر آئے اور مسکر آ کے فرمایا یہ تیرے لئے حکم نہیں یہ میری سفارش ہے میرا مشورہ ہے تو چاہے تو قبول کر چاہے تو توڑ دو بتا نہ کے سلا کر لو بھائی کے ساتھ جاؤ چاچے سے جا کے بغل گیر ہو جاؤ جاؤ جا کے رشتہ داروں کو مناؤ اناکبت بنا کے بیٹھے ہو میری مانی نہیں تمہیں بگڑ گیا مدینے والے عبیب نے فرمایا مشورہ ہے دل کرے تو مان دل کرے تو نہ مان وہ کھڑی ہوئی کھڑی ہو کے حضور پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں نہیں رہنا چاہتی واہ مدینے والے معبوب تیرے قربان جائے حضرت سیدہ فاطمہ کے بابا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی فرمایا جا پھر میں دعا کرتا ہوں تو جہاں بھی رہے میرا اللہ تجھے سوکھتا فرمائے جہاں تیرے لیے دعا ہے توڑ دو بتا نہ کے توڑ دو چھوڑ دو یہ جو اندر بت پال لکھے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بت پالا ہوا ہے مجھے میری معنی نہیں تو یہ جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں جب مدینے والے حبیب گنجائش دیتے ہیں مشورے کی کہ میرا معنی تب بھی ٹھیک ہے نئی معنی تو تیری عزتیں تیرے وقار نبی پاک سے بھی معاذ اللہ اوپر چلے گئے ہیں تو بت بنا کے بیٹھ گیا مشورہ دیا کر حکم نہ دیا کر اور میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں جو برادری کے بزرگوں کہتے ہیں نا میری نام آنی تو میں نراز ہوں تو ان کی منت کریں کہ آپ نراز ہو جائیں آپ کی میرے بانے ان سے کہیں ہو جائیں نراز بسم اللہ ہونا چاہیے آپ اس لیے کہ مشورہ لینا سنت ہے حکم لینا سنت ہے ہم حکم دیتے پھرتے ہیں مشاورت کی دین کے اندر بہت بڑی اور پھر قربان جائیں میرے نبی پاک بڑا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مشورہ لے لینا چاہیے اے قدیس میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ غلامی کی اس سے بڑی سند کوئی نہیں اس سے بڑی ڈگری نہیں جو سند میرے نبی نے حضرت عمر اور جناب ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی اس سے بڑی غلامی کی سند ہے ادھر دیکھئے گا خاص توجہ کی اس سے بڑی غلامی کی سند ہے جو میرے نبی نے دی مسند امام آمد بن نمبل میں عدیس موجود ہے حضورت کے پاس حضرت عمر اور جناب ابو بکر بیٹھے تھے نبی پاک نے توجہ کی اس سے بڑی سند کوئی نہیں غلامی کی میرے کریم نے فرمای ابو بکر عمر اگر کسی مشورے پہ تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے نا تو مجھے بتا دیا کرو جو تمہاری رائے ہوگی وہی میری رائے ہو جائے گی اس سے بڑی سند کوئی نہیں اگر نبی پاک حضرت ابو بکر سے مشورہ کر سکتے ہیں تو استاد جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی شگیل سے مشورہ کر لے اببا جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی بیٹے سے مشورہ کر لے کوئی نہیں پیر صاحب کی ولایت میں کمی آنے لگی اگر کچھ مریدوں سے وہ بھی مشورہ کوئی نہیں ولایت کی سند سے نیچے نہیں گرنے لگے کر لینا چاہیے کرنا چاہیے میرے حضرت مجھ سے مشورہ کرتے تھے میں اپنے اپنے دوستوں سے پیر بھانیوں سے میں مشاورت کرتا ہوں مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جیسے جی میں توڑا دیل کرے میں کہا میرا دیل یہ کہ تو اسی دس ہو دیل کرتا ہے نا پھول چمکتے ہیں جب آپ کچھ سے مشورہ لیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس پہ اعتبار بڑھا ہے جب آپ کچھ سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کو بھی نبی پاک نے فرمایا ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے اگر صحیح مشورہ نہیں دے گا تو امانت میں خیانت کرے تجھے جب مشورہ تجھ سے لیا گیا تو تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا گیا تجھے کچھ سمجھا ہے اب تُو نے اسی اعتماد کو ضائع نہیں کرنا تُو نے کہنا ہے کہ ہاں جو بات صحیح ہے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا ہم مشورہ نہیں دیتے ہم اپنی مرضی کے مطابق رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں یا اللہ سے مشورہ دیں اگر کوئی قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے نہ کرے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ سحابہ سے مشورہ لیے حضرت عمر کئی دفعہ مشورہ دیتے تھے تو نبی پاک فرماتے تھے عمر تُو نے مشورہ نہیں دیا تیری زبان پہ تو حق جاری ہو گیا حق جاری ہو گیا تیری زبان جو حضرت عمر کہہ دیتے وہی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گیا لیکن وہی حضرت عمر جن کے مشورے کئی جگہ پہ میرے نبی پاک نے قبول نہیں فرمائے کن کے جلالی تھے کہ نہیں میرا خیال ہے وہ آکھ آؤٹ کر گئے ہوں گے کہ میں نے آج کے بعد آنا ہی نہیں جی میں نوگے نہ لائے تھے میں بالکل فارق جی کیسی فضول بات ہے تیرا دشتہ ہی نہیں مضبوط پتہ ہی نہیں تجھے یہ تُو نے کیسی بات کرتی غلام غلام ہوتے وہ آسو بولے تھے وہ دی میر بنی نیتے ہساں تے لاد ہی لڑاؤنے غلام غلام ہوتا ہے اس سے مشورہ لے لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے نہ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے غلام غلام رہتا میرے رسول کائنات سید عالم علیہ السلام نے میٹنگ بلائی بلائیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر کے قیدی ہیں کافر ستر کے قریب قیدی ہیں غلاموں بتاؤ کیا کرے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرے مشورہ ہونے لگا حضرت عمر سائب الرائے آدمی تھے سمجھدار دانشوار اکل مند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نورس کرنے لگے حضور بہتر تو آپ ہی زیادہ سمجھتے ہیں پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں انہوں نے آپ کو بڑا ستایا آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے آپ پہ پتھر برسائے آپ کے بچوں تک کو تکلیف دی آج یہ ہمارے قابو آئے ہیں تو حضور انہیں چھوڑنا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے قبضے میں دیں جو قیدی بن کے آئے ہیں میرے قبضے میں میرے رشتہ دار دیں میں گردن ماروں گا ابو بکر کے ابو بکر کو دیں یہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا عثمان کے عثمان قتل کریں علی کے علی قتل کریں یہ مشورہ ہے جناب عمر کا نبی پاک مشورہ سنتے رہے اور جناب عمر کا چہرہ دیکھتے رہے اور میرے قریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری بات ہم نے سن لی اب ابو بکر مشورہ دے گا اب ابو بکر صدیق مشورہ دیں گے سن لی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمایا کرتے ہیں چلو یہ نہیں مانے گے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی ماننا تو پڑے گا کریم کو ماننا تو حضور آپ فرمایا کرتے ہیں ان کی نسلیں مان جائیں گی حضور نے فرمایا تو بات کا رجز کی حضور میں غلام ہوں حکم کا پاباند اوپر میری رائے یہ ہے انہیں قتل نہ کیا جائے ان سے فدیہ لے لیا جائے جو امیر ہے ان سے فدیہ لے لو جو غریب ہے اور لکھنا پڑنا جانتے ہیں ان سے کہو کہ مسلمانوں کو وہ دس دس بچوں کو وہ ریاضی کی کچھ چیزیں سکھا دیں اسحاب کتاب سکھا دیں تو ان کو ازاد کر دیا جائے حضور قتل کرنا مار دینا آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں میرے رسول پاگ نے چہرہ دیکھا اور حضور دیکھتے ہی مسکراتے رہے اب میرے نبی پاگ نے فیصلہ فرمایا فرمایا میں وہ بات قبول کرتا ہوں جو میرے ابو بکر صدیق نے کہی ہے وہ بات مانوں گا جو میرے ابو بکر جنابی عمر نے واک آؤٹ نہیں کیا حضرت عمر اٹھ کے نہیں گئے کہ میری تو مانی نہیں جاتی سنی نہیں جاتی کئی جگہ حضور کہتے ہیں چل عمر چپ کر تیری سن لی ہے حضرت عمر چپ کر جاتے ہیں مشورہ جب آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بالکل واک آؤٹ کر دیں میری مانی نہیں تھی تو مجھے بلایا کیوں تھا مشاورت کا مطلب ہے کہ آپ کی بات اگر ٹھیک تھی تو مان لی گئی نہیں ٹھیک تھی تو نہ مانی گئی میرے معبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا حضرت عمر نے خود مجلس شورہ بنائی مجلس شورہ مشورہ کرنے والی مجلس قرآن میں صورت شورہ ہے پوری صورت ہی مشورے کی صورت حضرت عمر کا جب انتقال ہونے لگا تو بہت بڑے ذہین تھے اکل مند تھے چاہتے تو کسی بھی شخص کو پکڑ کے خلیفہ بنا دیتے حضرت عثمان گنی جیسے باوقار شخصیت موجود تھی مولا کائنات شیر خدا جیسے لوگ موجود تھے پر حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں امت کو شورہ کے حوالے کرتا ہوں مشورے سے امیر بناو مشورے سے چھے رکنی شورہ یہ چھے سے آباد جس کو چاہے امیر بنا دے تو لوگوں نے پوچھا کہ میرٹ کیا ہے شورہ کا میرٹ کیا ہے بنیاد کیا ہے کس بنیاد پر شورہ بنی مالدار لوگ ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں عالمی حالات پر نظر ہے بنیاد کیا ہے ہمارے ملک میں جتنی بھی پالٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ کوئی آئے یا کوئی جائے ان کی بنیاد دین نہیں اور جب بنیاد دین نہیں ہوتا تو پھر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کی بنیاد مذہب نہیں بنیاد دین نہیں اگر ممتاز قادری کو قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی تو انہیں بھی ملے گی جنہوں نے کہا تھا تم نے قاتل کو ہیرو بنا دیا وہ خوشیاں نہ بنائیں جنہوں نے کہا تھا اگر قتل کرنے والوں کو سزا مل رہی ہے تو جس نے کہا تھا کہ تم نے قاتل کو ہیرو بنا دیا وہ بھی سزا سے بچ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں اگر تمہارا موقف درست نہیں تو زندگی میں تم کبھی وقار آسل یاد رکھ لیں میں نے ایک جملہ کہا کہ ساری بات سمیٹ دی ہے ایک جملے میں ہر شہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو بھی نبی پاک کی شریعت کا جھنڈہ لے کے یہ گست کا مہینہ ہے نا کسی ایک نے بھی نعرہ لگایا ہے ایک جماعت نے ایک انکر پرسن نے بھی پاکستان کا مطلب کیا لگایا ہے کسی نے نعرہ آج تا یہ تو بھول گئے اگر جمہوریت کے ٹھیڑے کھانے کے لیے پاکستان بنانا تھا تو اندوستان میں تو جمہوریت تم سے زیادہ مضبوط ہے آج تک فوجی ڈکٹیٹر نہیں آئے یہ تماشا نہ لگاؤ اور وہ اور ہوں گے جو تمہاری مداری گری کے کابو آئیں گے کوئی انکر کوئی بول رہا ہے کوئی انکر کوئی اور بول رہا ہے ہمیں جو نعرہ محمد علی جنہ نے دیا ہے اور ہمیں جو نعرہ علامہ اقبال نے دیا ہے وہ نعرہ یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشمی یہ ڈکٹر اقبال کا نعرہ ہے جس کا تردیمہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہم اس شخص کو مانیں گے جو کہے گا کہ جب میں تخت پر بیٹھوں گا تو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا ہم اس شخص کے پیچھے چلیں گے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو کہے گا جب میں تخت پر بیٹھوں گا تو محمد کے فرمان کے مطابق چلوں گا باقی نہ جمہوریت چاہیے نہ ڈکٹیٹر چاہیے میں تو رسول اللہ کا دین چاہیے بات ختم ہو گئی اس لیے نہ کو جشن منائے نہ کو کسی اور چکر میں جائے ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ جو لوگ رسول اللہ کی ناموس کی بات نہیں کرتے بہرحال رسوہ ہو جائے کرتے بہرحال رسوہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں بچے تو جنہوں نے قاتل کہا تھا بچ سکتے وہ بھی نہیں یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی بڑی مضبوط بات ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں بہرحال یہ برس بیل تذکرہ بات آگئی تو میں نے کر دی اصل بات پہ رہتا ہوں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابان حضرت عمر نے شورہ قائم فرمائی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے کے قائل تھے ورمایہ مشورے سے خلیفہ بنے اور پھر حضرت عمر نے مشیر رکھے ہوئے تھے بڑے سائب رائے تھے پر مشورے سے چلتے تھے ایک عورت سیابانے صحیح پوری بات نہ سمجھائی الزام لگا کہ یہ عورت اس نے بدکاری کی ہے عورت تھوڑی سی زینی طور پر تندرست نہیں تھی اب نارمل تھی منٹل کیس تھا اس عورت کو دورے پڑھتے تھے نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں تھی حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ آیا جناب عمر نے فیصلہ دیا فیصلہ دے کے کہا کہ اس کو لے جاؤ سنگسار کر دو پتھر مار مار کے مار دو سیابیات نے گرفتار کیا ہوا ہے یہاں سیابانے باہر لے جا رہے ہیں باہر نکلے چونک میں تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں اس نے زنہ کیا ہے بدکاری ہو گئی ماذا اللہ تو ہم اسے قتل کریں گے حضرت عمر کا فیصلہ ہے فرمایا عمر کو کیا ہو گیا وہ عمر جن کے سامنے مکھی پر نہیں ہلا سکتی جن کے سامنے جانور بھی چھپ رہتے حضرت علی آئے اور کہانے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے مشورہ تو کر لیا کرو کہا علی کیا ہوا کہاں تمہیں پتا ہے اس عورت کی ذہنی آلت کا کہا حضور نہیں مجھے نہیں پتا فرمایا پہلے پوچھنا چاہیے تو نا تمہیں کہ تاندرست ہے ابھی کہ نہیں کہ کیا ہوا فرمانے لگے تمہیں انہوں نے صحیح بتایا نہیں یا گائیٹ نہیں کیا یا بعض روایات کے اندر تم نے پوچھا نہیں یہ تو اب نارمل ہے نفسیاتی مریض ہے اس پر تو شریعت کا حکم ہی نہیں آتا پاگل عورت پاگل مرد اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو یہ صدا اس کی ہے ہی نہیں کیا کر رہے ہو حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حکومت میری ہے کہ تمہاری ہے فیصلہ میں نے کیا ہے تم کون ہوتے ہو بولنے والے مشورہ ملا جناب فاروق آدم اٹھ کے زمین پہ اترے کابے کے جانے مو کیا دو نفل پڑے سر سجدے میں راکے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے گلتی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر جناب عمر نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا فرمایا آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا دیکھو محبت جناب عمر اور مولا علی کی کہاں تم نے دین پڑا ہے جو سے عبا کوئی لڑا دیا تم نے ظالمہ سنو مولا علی اور حضرت عمر کی محبت حضرت عمر فرمانے لگے آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا عمر تو ہلاک ہو جاتا یہ میرا مشیر نہ ہوتا اللہ کرے کسی کا کوئی اچھا مشیر بن جائے اللہ کرے ہمیں اچھے مشیر مل جائے اللہ کرے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کہ تیرا نفع کیا ہے تیرا نقصان کیا ادھر نہ جانا ادھر جانا اللہ کرے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے نہ ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اللہ کرے ہم اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے مشورہ دیتے مشورے کو پسند کرتے بدر کے میدان میں حضور نے خیمہ لگایا اے غریب سے آپ بھی جناب خبیب بولے حضور اللہ کے حکم سے لگایا ہے یا جنگی تدبیر ہے فرمایا تو بات کر کہا حضور جہاں آپ نے ٹھیرنے کا حکم دیا اللہ کا حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے حضور نے فرمایا نہیں جنگی تدبیر ہے کہا سونیا میں چھوٹا ہوں بڑی بات گزارش کر دوں میں کرو کہا حضور وہ جگہ مجھے صحیح لگ رہی ہے وہ جگہ حضور نے فرمایا اٹھاؤ خیمے یہ غلام ساج کہہ رہا ہے چلو وہیں جلتے ہیں کسی کی شان میں کوئی کمی مشورہ پسند کیا میرے نبی پاک خندق کا موقع تھا نبی پاک نے فیصلہ کیا اندر رہ کے لڑنا ہے اندر رہ کے کس طرح لڑیں پاڑوں کے اندر رہ کے لڑیں کیا ترتیب کریں جناب ابو بکر نے مشورہ دیا میرے عبیر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہارا مشورہ حضرت عمر بولے فرمایا صحیح ہو گیا عثمانہ گنی بولے فرمایا صحیح ہے مولا علی ابو بادہ بن جرہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر حضور کے چچاؤں نے سب کے مشورے پیچھے سے غلام بولے جناب سلمان فارسی غلام بولے پیچھے سے غلام پیچھے بیٹھے ہیں داب کے حضور گزارش کروں فرمایا تیری باری آگئی ہے بول کہ یا رسول اللہ اگر بہتر سمجھے تو خندق نہ کھو دے چوڑی خندق کھوتے ہیں اس میں آگ جلاتے ہیں گوڑا خندق پھلانگنا بھی چاہے تو پھلانگ نہ سکے اندر رہ کے دفاعی جنگ لڑتے ہیں میرے رسول اللہ پاک نے فرمایا آج کسی کا مشورہ قبول نہیں ہوگا میرے سلمان کا مشورہ قبول نہیں ہوگا آج سلمان فارسی کا مشورہ قبول ہوگا ہمیں تیرے مشورے پہ کھو دوں گا عمر ابو بکر علی عثمان کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا غلط مشورے کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن حضور نے آج کس کا قبول فرمایا حضرت سلمان فارسی کا اب وہ کیا کہتے لو جس یانے سیانے بندوں کی بات ہی نہیں مانی ان کی مان لی نراز نہیں ہوئے بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خندق خودی جائے گی حضرت ابو بکر نے بھی اٹھ کے قدال پکڑ لی دوسرے سیابی نے بھی قدال پکڑ لی کئی پکڑ لی اوزار پکڑ لی یہ خندق خودنے لگے سارا سارا دن خندق خودی سارا سارا دن جد و جہد کی خود رسول پاک بھی میدان میں اترے نبی پاک نے بھی خندق خودی سیابانے کا حضور کھود رہے ہیں ہمارے پیٹوں میں پتھر بندے ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا فرمایا تم نے ایک باندھ آیا میں نے دو باندھے ہوئے ہیں خودو خندق سب نے خندق خودی اس میں رہے لگایا کس نے اس کام پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مشورہ لیں مشورہ قبول کریں مشورے کے مطابق زندگی گزاریں کسی صاحب الرائے کے پاس بیٹھیں اس سے رائے نوجوان کیا کرتے ہیں انہوں نے جوان دوست بنائے ہوتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں یہ ایک پہلو ہے بیان کرنا ضروری ہے یا ربا جی نہ میرے میں نے پیسے کمائے ہیں ساری زندگی بار گزاری ہیں امہ اور اب بار روز نیا خرچہ بتاتے ہیں ان کو کیا بتا پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اب دوست کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو بڑی دیر سے تجھے کہنے چاہ رہا تھا کہ اپنا جیب اپنی صحیح کر بہن بھائی نہیں پوچھتے کل کو تو والد صاحب نے تو کہہ نہیں ہے تو اپنی جیب سائیڈ پہ راکھ بہا ٹھیک ہے جتنا سارے یہاں تو اببا جی کا پریشن ہو تو بچے پیسے ڈال کے کراتے ہیں ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے اببا جی کا پریشن ہے پانچ پانچ ہزار ڈالے سارے بہن بھائی اللہ اکبر کبھی اببا جی سے پوچھ تم گیرہ بہن بھائی تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے اگر گیرہ کی کٹھی فیس آئی تو اکیلے اببے نے ادا کی اکیلے والے اور پرسیاں ڈال رہی ہیں اتنے اتنے پیسے ڈالو اببا جی کو عمرے پہ بیجنا ہے اللہ اکبر کیا زندگی ہے تمہاری کیا سوچ ہے کیا تمہارا انداز ہے یہ طریقہ ہوگا آپ قوم کا اوہ بھائی میرے اببا جی پیسے مانتے ہیں تو یار کہتا ہے نا نا اپنی جیب سمال کے رکھ اببا جی نے تو کہہ نہیں ہے اے تو کہتے رہیں گے بہن بھائی کل کوئی ملتے مشورہ لے رہے ہیں یاروں سے ایک سیابی کو بھی ضرورت پڑی وہ یار کے پاس نہیں گئے وہ خدا کے یار کے پاس گئے اپنے یار کے پاس نہیں اللہ کے معبوب کے پاس جا کے لفظ پوچھے یہی جو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہا حضور میں نے محنت سے پیسے کمائے جد و جہد سے وراثت کے نہیں تمہارے پیسے ہیں کہا حضور ہاں تو فرمایا والی صاحب کس کے ہیں کہا یا رسول اللہ وہ میرے ہیں فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے تو تیری حرش ہے ہی تیرے باپ کی ہے جا جا کے باپ کی نوکری کر اللہ تجھے عزت عطا فرما ہے جا جا کے توڑا نہیں میرے نبی نے جوڑا ہمارے رشتہ دار ہمیں توڑتے ہیں ہمارے دوست توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں اللہ ماشا اللہ وہ تو اپنی جیب سائیڈ پہ کاربا ٹھیک ہے ہم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو توڑتے ہیں ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں دیان رکھا کریں دائیں بائیں دیکھا کریں زبردستی مشورہ معبوب سبانی غوث سمدانی شیخ لاسانی شیخ دہر و بر مرشد عرب و عجم حضور غوث پاک جلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کچھ مریدوں سے مشورہ لیتے ایک مالدار مرید تھا مشورہ دینے آگیا کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے میں کرو کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں کیا ہوا کہ لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں فلاہ آدمی کو کیا ضرورت ہے تعاون کرنے کی وہ تو مستحقی نہیں آپ کیوں اس کو نواز رہے ہیں غوثی آدم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے تو نے مشورہ دے دیا میں نے سن لیا بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے کہا حضور آئندہ آپ احتیاط کریں گے نا اس کو شیئر دیں جو مستحق ہے ضرورت مند ہے مستحق ہے جو لائق ہے ارے ایک کو نہ دیں آپ فرمانے لگے تو نے کہہ دیا میں نے بھولیے میں نے سن لیا بات ختم ہو گئی اب جا کہنے لگا دی آپ عمل کریں گے آپ فرمانے لگے تو تو حکم ہی دینے لگ گیا ہو گئی بات جب اس نے دوبارہ بات دور آئی نہ تو میرے گاؤس پاک نے ایک جملہ کا اور اس شخص کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پسینہ بہنے لگا مالدار تھا تاجر تھا جب پیسے ہوتے ہیں تو عقل بھی بڑی ہوتی ہے جب دولت آتی ہے تو پھر سیانہ بھی بندہ بڑا بڑی جلدی سیانہ ہو جاتا ہے جی دیکھ کاردانے ہو دے کملے بھی سیانے اور غریب آدمی کو محتمہ کہتا ہے عقل ہی نہیں عقل ہی نہیں میں نے کہا بھائی پیسے آ جائیں گے تو عقل بھی آ جائیں آ لینے درہ تیرے پاس آ جو گئے ہیں تو عقل خود بخود ہی آنی تھی آ جو گئے ہیں چار پیسے حضور غوثی عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مشورہ دیتا ہے کہتا ہے حضور اس بندے کو دیا کریں جو مستحق ہو جب اسرار کیا تو غوث پاک نے ایک جملہ کہا اس کے مشورے کے جواب میں آپ فرمانے لگے بھائی تو اگر اسرار کرتا ہے تو پھر سن مجھے تو لگتا ہے جو کچھ رب نے تجھے دیا ہے تو بھی اس کا مستحق نہیں تھا تھا تو مستحق تو نے ہزاروں کی محنت کی اللہ نے تجھے کروڑوں عطا فرما دیئے تو مستحق تھا جب رب نے تجھے دیکھ کے نہیں دیا کہ تو قابل ہے کہ نہیں تو تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے تو چیک کرتا پھرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں فرما چھوڑ رب تجھے بے اسحاب دیتا ہے تو بھی اس کی مخلوب پہ بے اسحاب ہی کرچ کیا گیا چھوڑ کس چکر میں پڑ گیا ہم غلط مشورہ دیتے ہیں مست گائیڈ کرتے ہیں یہ جو فرادیوں کا گروپ نکلا ہے نا میدان میں دولت کمانے جھوٹے دگا باز لوگ یہ غلط مشورے دیتے ہیں لوگوں اتنے دے تو اتنے آگئے اتنے دے تو اتنے آگئے دھوکے دیتے ہیں فریب کرتے ہیں غلط آدمی سے مشورہ نہ لیں جھوٹے آدمی سے کبھی مشورہ اچھے آدمی سے مشورہ لیں اور اپنی اکل کو کبھی اکلے کول نہ جانے کہ میں خود سارا کچھ سمجھتا ہوں مشاورت کریں مشورہ لیں ایک بات آخر میں کہنی ہے ذرا مشکل کہہ دوں ایک غلط اسی نہ دس نہیں ہے کار جا کے کچھ باتوں کا منع کرتا ہوں گارنی بتانی یہ والی بات گار جا کے بتانی ہے آپ اچھا انت اسی بات آنی پہ کر دے کہہ دے بھلو نکل لہے ہم دے وہ پٹھاری چون نکل دھکی ہے پھر ہاں نہ کرانگے ایسی بات ہی ہے نا جب وہ پہلے نکال دیتا ہوں عورت آدھی اکل والی ہوتی ہے ایک سیابی کو حضور نے کہا تھا تو نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل نہیں کر دا لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیوی سارے مشورے غلط دے اگر بیوی بھی کوئی بات صحیح کرے اور آپ کو لگے کہ صحیح ہو رہی ہے تو اس کا مشورہ بھی قبول دس دے ہوگے کارجا کے گھر لو چونوں بندے نے آکھیں وہ کہنے دس سے آتے ہیں اور صبح شام مشورے ہی دیل لگ پڑے او بھائی عورت بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس سے مشورہ لینا جائز ہے اس پہ عمل کرنا جائز ہے اگر کوئی صحیح بات کرے سنو ایک بہت بڑا قانون حضرت عمر نے بنایا فوجی جب جاتے تھے نا جہاد پہ نکلتے تھے جہاد کرنے تو کئی کئی سال جہاد میں رہتے تھے کئی کئی سال اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر مشورہ یہ عورت کا مانیں گے آپ اس کو پرکھیں گے دین پر قرآن پر شریعت پر اکل پر اگر پورا اترے گا تو اس کا مشورہ بھی ماننے میں حرج ہے اور اگر پورا نہ اترے چکے عورتیں اکثر اپنی ذات کو سامنے رکھے مشورہ دیتی ہیں اور ماں باپ کے خلاف مشورہ دیتی ہیں اکثر ساری نہیں تو اس مشورے کو نہ مان لینا اترے تھے تو مالِ غنیمت آتا آتا تنخواہ تو ہوتی نہیں تھی حضرت عمر نے بعد میں تنخواہ شروع کی فرمایا مالِ غنیمت ملے نہ ملے فوجیوں کو تنخواہیں ملیں گی اب جہاد کرنے گئے ایک علاقہ فتح کیا تو اگلے پر چلے گئے اس سے ستائی ستائی سال تک فوجی واپس ہی نہیں آتے ایک رات حضرت عمر نکلے نکاب ڈالا چہرے پہ مدینہ کی گلیوں میں پھیر رہے ہیں ایک عورت اپنے خامند کی یاد میں شیر پڑ رہی ہے حضرت عمر آ گئے گھر آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا عورت سے فرمانے لگے یہ بات بتا عورت مرد کے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے زوجہ شرمائی آپ فرمانے لگے تو شرمانہ مجھے مشورہ دے میرے رب تجھے اس مشورے پہ بھی جزا عطا کرے گا آپ کی زوجہ کہنے لگے حضور دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ایک وہ جس نے خامند کا مو دیکھا نہیں شادی نہیں ہوں ایک وہ جس نے دیکھ لیا کہا حضور جس نے دیکھا نہیں وہ تو بڑا وقت گزار سکتی ہے اور جس نے دیکھ لیا چار مہینے سے زیادہ نہیں بی بی نے مشورہ دیا چار مہینے سے زیادہ نہیں بڑی معذرت کے ساتھ مجبوراں تو جو بار بیرون ملک میں ہے ان کا جانا ٹھیک ہے مجبوراں تو میں لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں لیکن جو صرف دولت کا ٹھیک کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے ان باتوں جو صرف کروڑ کو دو کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو حضرت عمر اپنی زوجہ سے کہنے لگے بتا کا چار مہینے سے زیادہ نہیں حضرت عمر نے ایک عورت کے مشورے پر قانون بنایا فرمایا کسی فوجی کو اجازت نہیں کہ چار مہینے سے زیادہ جہاد میں رہے واپس آئے ایک دفعہ گھار اپنے گھر میں وقت گزارے پھر دوبارہ جانا چاہے تو چار مہینے سے زیادہ باہر تو اگر جو آج میں جانا منہ ہے تو تبلیغ میں جانا اس سے پہلے منہ ہے اس سے پہلے منہ چار مہینے سے کم وقت رہے گا جو باہر رہے گا اس سے زیادہ رہ سکتا تو یہ ایک عورت کے مشورے پر حضرت عمر نے قانون بنایا اس لیے بعض چیزیں ہمارے آج کے فقہاں جدید مسائل پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ باتیں میرا کہنے کو دل کرتا ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا وہ جمعہ کے محول کی ہوتی نہیں ہے ضروری پر محول کی نہیں ہوتی ہر آدمی ہر بات لفظوں سے کہیں نہیں جا سکتی آپ کو سمجھانے کے لئے اشارہ کرتا ہوں لڑکے اور لڑکی کی جب شادی کرے نا تو دن چاچا جی کے کہنے پر نہیں رکھنے چاہیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے نہ دن میرہ جالوالے کے کہنے پر رکھنے چاہیے کہ کون سی تاریخ رکھیں یہ بس اشارہ کر رہا ہوں اس کو سمجھ جائیں دن رکھیں لڑکی سے پوچھ کے کس سے پوچھ کے ہاں جی میرا خیال ہے مجھے اس کی بزاہت کرنے کی ضرورت تو نہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آگئی ہے کس سے پوچھ کے دن رکھنے پوچھتا ہے کوئی یہ تھوڑا جا چودری ہو پھر تو سوال نہیں نہیں پیدا ہوں انہوں نے کڑیاں دا کی کام میں انہوں نے کہا جناب آپ کو اور سن لے مسئلہ صدر شریعہ نے لکھا ہے فقہ کا فتوہ ہے مرد عورت کی ملاقات ہو تو تب صویرے ولیمہ سنت ہوتا ہے میاں بی بی ملے نا تو ولیمہ سنت ہی نہیں یہ تو روٹی ہے برادری کی کھلائی تو فارغ ہو گئے پتہ ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں اور ویسے بھی ہمارے ختموں میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی اور نہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں ان تقریروں میں ہمیں نید آ جاتی ہے تو سمجھ لیں جب نکاح رکھا جائے گا تو کس سے مشورہ لیا جائے گا لڑکی سے وہ بتلائے گی کہ فلان تاریخوں میں شادی رکھی جائے تو مشورہ لیا جائے گا لیکن اس سے لیا جائے گا جس کی مشورے میں ضرورت ہوگی جس کی ضرورت نہیں اس سے آپ کیا مشورہ کریں تو مشورہ لیں بھی مشورہ دیں بھی مشورہ اس سے لیں جو صاحب الرائے ہو دیانت دار ہو عالم ہو فاضل ہو سمجھتا ہو اور پھر اس کے مشورے پر عمل بھی کریں یہ نہ کہیں کہ میری رائے کے خلاف ہے تو میں نے عمل نہیں کرنا ہم برائے نام مشورہ کرتے ہیں فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں مشورہ بعد میں کرتے ہیں کہتے ہیں جی میری عادت ہے جی میں پوچھتا سب سے ہوں مرضی میں کہے تو کہا تو سان لے آئے پوچھنے دا کیوں آئے ضرورت تھی پھر تو اللہ معاف کرے دھوکے بعد ہے پوچھتا سب سے اے مرضی اپنی کرتا ہے یہ کوئی اقل مندی کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا کی رائے پہ عمل کرتے ہیں پوچھ کے حالانکہ حضور کو مشورے کی ضرورت ہے تو تو مشورہ لے رہا تو پھر کیوں لے رہا جھوٹ بول رہا ہم تو الحمدللہ مشورہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ صاحب رائے ہو اس کے مشورے پر عمل ہاں ہر آدمی صحیح مشورہ نہیں دیتا ہر آدمی کے اپنی طبیعت ہوتی ہے یا ہر معاملے میں ہر آدمی صحیح مشورہ نہیں دیتا ایک آدمی ایک معاملے میں صحیح مشورہ دے سکتا ہے دوسرے معاملے میں صحیح مشورہ تو وہاں کسی اور کی رائے پہ عمل کر لیں اس لیے میرے بھائی مشورہ سنت ہے پوچھ کے چلیں مشورہ کریں گے تو زندگی حسین ہو جائے گی اور میرے نبی پاک کا فرمان پھر دور آتا ہوں حضور نے فرمایا جو مشورہ کریں گا اسے ندامت نہیں ہوگی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ